شید لطیف صاحب بڑی عزت ملی ہمارے آرمی چیف صاحب کو ایک طرف آنکھوں کے سامنے وہ مناظر ہے جب انہیں 21 توپوں کی سلامی دی جا رہی تھی گارڈ آف آنر دیا جا رہا تھا دوسری طرف ہماری یاد داشت میں وہ بھی چیزیں بالکل محفوظ ہیں جب بھارت اسی طاقت کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف پروپیگنڈا بھی کرتا تھا آپ کو لگتا ہے کہ فائنلی امریکہ نے اعتراف کر لیا کہ دہشت گرڈی کے خلاف کس طریقے سے ہم نے جنگ کی جیتا اور کس طرح سے ہم نے قربانیاں دی فائنلی اس کا اعتراف کر لیا گیا آپ سمجھتے ہیں آپ نے سو پی سب صحیح نقصہ کشی کی ہے بارے جو پروپیگنڈا جو کرتا ہے میں سمجھتا ہوں ایک ہی وزر میں پرائم منسٹر کی اور خاص کر اس وزر میں جب سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ان کا آرمی چیف اور بی جی آئی ایس آئی دونوں کا پتالہ قصہ ہے اور ان کا جانا اور ایک پیج پہ ہونا اس کا انتظار تھا امریکہ کو کیونکہ ان کے جو بھی تحفظات تھے انہوں نے کھل کے کہا کہ ہمارے تحفظات ختم ہو گئے یعنی ہمارے ہی اندر اپنی حکومت کے لوگ آپ کو یاد ہوگا کبھی میمو گیٹ کر دیتے ہیں کبھی یہ ڈان لیکس کر دیتے ہیں اپنی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ جس نے بیشو پینٹاگون سی آئی اے مل کر وہ وہاں پہ سرج آپریشنز کروانا چاہتے تھے لہٰذا جو فوج تھی اس میں اضافہ کر دیا گیا تو وہاں سے تو کسی نے آواز نہیں اٹھائی کہ جی جمہوریت کو خطرہ ہو گیا یہ جمہوریت کا خطرہ یہ پروپیگنڈا ہماری اپنی حکومت کے لو لوگ اچھے محبت وطن ہیں جبکہ دنیا ہماری سیکیورٹی فورسز کو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو اور ان کی خدمات کا اطراف کر رہی ہے جس کا اندازہ آپ نے اس ایک وزٹ میں کر لیا کہ کیسے گارڈ آف وانر ہوا کیسے اکیس طوفوں کی سلامی دی گئی یہ انہوں نے عزت دی اچھا آپ کی آپ کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو عزت پر گزارش کی تھی ان کی گزارش پر سالسی ہونے جا رہی ہے ایک یہ جھوٹ ان کا پکڑا گیا دوسرا افغانستان جو ان کو پرم لالش تھا اور ان کے بڑے انہوں نے خواب دیکھے ہوئے تھے کہ افغانستان میں بہت کرا کردار ملنے گا رہا ہے افغانستان کا کردار تو پاکستان کو ملا اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پاکستان کا جو کام ہے اس کی تعریف کی کہ پاکستان نے ہماری مدد کی وہ دون ہو کی کئی بات نہیں ہوئی تو یہ بھارت کے موہ پہ ایک پپل لگا ہے کہ جناب پاکستان کی تعریف ہو رہی ہے آپ پروپیگنڈا کر رہے ہیں تو بھارت جو پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف کر رہا ہے تشویر کا معام افغانستان کا معاملہ